بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ والنبی الكریم تیش دسمبر دوہزار سولہ اس وقت میں ایڈیوکیٹڈ مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کر رہا ہوں خطاب کو موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے سنت ایک بہت بہت وسیع موضوع ہے بہت سے آئیٹم اس میں آتے ہیں اس وقت میں ایک خاص سنت پر عرض کروں گا یہ سنت وہ ہے جو حدیبیہ سنت کہہ سکتے ہیں آپ حدیبیہ ایک بارل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بتاتا ہے کتابوں میں حدیبیہ کا جو واقع ہے اس کو غضبت الحدیبیہ کے نام سے لکھا آتا ہے ہنے کہ حدیبیہ کوئی غضبہ نہیں تھا حدیبیہ تو ایک معاہدہ تھا جو رسول اللہ اور مکہ کے لیڈروں کے درمیان ہوا تھا تو اس کو بطور معاہدہ کرنا چاہیے نہیں کہ بطور غضب کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ معاہدات کے بارے میں کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر کے حدیبیہ سے مدینہ کی طرف لوٹے تو راستے میں سورہ نمبر فارٹی ایٹ اتری جس کو الفت کہا آیاتا ہے اس سورہ میں اللہ تعالی نے اعلان فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحْمَبِينَ تم کو ہم نے دے دی کلدر اکھنی دیکھیں حضبیہ ایک مقام ہے جو بکہ اور مدینہ کے بیچ میں وہاں پر یہ معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت کوئی فتح رسول اللہ کو نہیں حاصل ہوئی تھی صرف معاہدہ ہوا تھا تو یہاں فتح مبین جس کو کہا گیا ہے وہ دراصل ایک معاہدہ تھا فریقان کے درمیان تو یہ معاہدہ جو ہے وہ حقیقت میں ایک پلاننگ تھا پلاننگ تو اس کو زیادہ صحیح طور پر کہنا چاہیے حضبیہ پلاننگ بجائے غضبط الحضبیہ کے کہنا چاہیے کہ وہ حضبیہ پلاننگ تو حضبیہ کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ کا طریقہ معاہدہ یا اگریبنٹ کے بارے میں کیا تھا سب سے پہلی بات یہ ہے میرے خیال سے کہ یہ معاہدہ یا پلاننگ دس سال کے لے ہوئی تھی اس پلاننگ میں دونوں فریق نے یہ عد کیا تھا کہ دس سال کے اندر ان کی درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی اس سے ایک اصول ملتا ہے وہ اصول یہ کہ پلاننگ جو کی جائے وہ میکسیمم دس سال کے لیے ہونا چاہیے یعنی آپ کی پلاننگ کا ریزلٹ جو ہے دس سال کے اندر نکلنا چاہیے ورنہ وہ پلاننگ نہیں ہے وہ ایموشنل جمپ ہے اورمتہ بعض پلان ایسے ہو سکتے ہیں جو دس سال میں پورے نہ ہو ایسے ہو سکتے ہیں تب بھی یاد رکھے ان کا دس سال میں مقرار کرنا پڑے گا کہ دس سال میں اتنا ٹارگٹ پھر دس سال میں اتنا ٹارگٹ آپ کو ٹارگٹنگ کرنی پڑے گی کہ دس سال میں ہمیں یہ ٹارگٹ پورا ہونا چاہیے اگر ایسا نہ ہو تو وہ رسول اللہ کے سنت کو مطابق پلاننگ نہیں ہوگی دوسری بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ پلاننگ جب دو فریق کے درمیان ہو تو اس کو فریقستانی کی شرطوں پر ہونا چاہیے آپ اپنی شرط پر پلاننگ نہیں کر سکتے کیونکہ پلاننگ آپ کریں گے تو کوئی ماہود ہوگا کوئی کسی ماہود کے درمیان آپ بھی پلاننگ کو پورا کریں گے تو جو آپ کے سوا جو ماہود ہے آپ کے سوا جو فریق ہے آپ کے سوا جو ایکسرال فیکٹرز ہیں ان سے پوری طریقے سے ایڈجسٹ کر کے آپ کی پلاننگ مکر تیہ پانی چاہیے یہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدے کی شرطیں تیہ ہو گئیں اور اس کو لکھنے کا وقت آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیٹ کیا اور حضرت علیہ وسلم اس کو لکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا اکتب جہا علی حضا مہ صلی اللہ علیہ محمد رسول اللہ اے لیے لکھو کہ یہ معاہدہ تیہ پایا محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان تو قریش کے جو وہاں پر نمائندے تھے انہوں نے پہتراز کیا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے یہ ہی تو جھو رہا ہے آپ کی درمیان آپ لکھے محمد بن عبداللہ تو رسول اللہ نے کچھ بھی آرگومنٹ نہیں کیا کوئی دیر بھی نہیں کی فوراں کے فوراں آپ نے کہا اکتب جہا علی حضا ماں سال آلے محمد بن عبداللہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے کوئی آگریمنٹ ہو تو وہ فریق ثانی کی شرطوں پر کیا جانا چاہیے اگر اپنی شرطوں پر کریں آپ تو وہ آگریمنٹ بنے گا نہیں بنے گا نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصول جو ہے وہی ہے جس کو جرمینی کے لیڈر بس مارک نے کہا تھا کہ پارٹس ممکن کا آرٹ ہے تو ممکن کب ہوگی جب فریق ثانی راضی ہو فریق ثانی راضی ہے نہ ہو تو وہ ممکن بنے گا نہیں تو رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضروی کے موقع پر جو محضہ کیا تھا وہ تھا دس سال کا نوار پیکٹ اس کے لئے جب بارچیت ہوئی تقریب پدرہ دلدک تو اس کے لئے آپ نے ان کی طوام سرطوں کمال لیا وہ ایسی سیچیشن تھی کہ آپ مکہ کے لیڈروں کے شرطوں کو نہ مانے تو اگریبن بھی نہیں ہوگا رسولہ کو لوٹنا پڑے گا مدینہ بغیر اگریبن کے تو آپ نے مکہ کے لیڈروں کے طوام سرطوں کمال لیا صرف اس لئے کہ آپ کے اور کے درمیان دس سال کا نوار پیکٹ ہو جائے تو اسی کو بسمال بھی کہا تھا کہ پارٹی ایسی سیچیشن تھی جو جو ممکن ہے اسے پر چلنا پلان کرنا پڑے گی آپ کو جو ممپن نہیں ہے اس پر آپ پلان نہیں کر سکتے اسی طرح دیکھیں یہ بھی ضروری ہے کہ جو آپ نے پلان بنایا ہے اس پلان کے آغاز سے لے کر خاتمے تک حالات پوری طرح پیسپل رہنا چاہیے اگر پیسپل نہ ہو تو آپ اپنے پلان کی تکبیل نہیں کر سکتے پلان بلداری آپ بنائیں گے لیکن وہ کچھ ہوگا نہیں اس کا کوئی ریزلٹ نہیں کر لے گا چونچہ آپ دیکھئے حضربیہ سے پہلے آپ مکہ میں تھے مکہ والوں نے کہا کہ آپ کو ہم رہنے نہیں دیں گے مکہ میں تو مکہ آپ کا وطن تھا آپ کا حق تھا کہ وہاں رہے آپ لیکن اس بات کو لے کر آپ نے ان سے رائے نہیں کی آپ نے بہت ہی خاموشی کے ساتھ مکہ کو چھوڑ دیا وہاں سے آ کر کے بدینے میں ران شروع کیا اس کے لئے کہ حضربیہ سے پہلے آپ نے مقبل طور پر غیر رضائی طریقہ اختار کیا نان کنٹفرنٹیشنل تب جا کے ممکن ہوا کہ پیس کے لئے آگریمنٹ ہو اس طرح سے بات کو جب آپ نے مارچ کیا تھا تقیبا دو سال کے بعد مکہ مدینہ سے بکہ تو وہ مکمل طور پیسفل بارچ تھا مکمل طور پر پیسفل بارچ تھا اس کا کوئی تعلق لائے بھرائی سے نہیں تھا تشبانی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کوئی اگریمنٹ کوئی پلان تو اس کو سکسسپل برانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ فریقہ ثانی کی شرطوں کو مان کر بنائیں اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کی شرطوں پر وہ کبھی ہو لے والا نہیں ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ موعدہ یا آپ کی پلانی جو ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد پورے بدت میں وہاں پیس کا ماحول ہو کیونکہ دیکھیں کوئی بھی مقصد کوئی بھی پلاننگ مقبل کیاستی اس وقت جبکہ وہاں پیس ہو آمن ہو آمن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا آمن کے بغیر جو ہوگا وہ اسی لرائی بڑائی ہوگی خون بھائے گا بس یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بانے میں کوئی ایک بھی لرائی نہیں لڑی لرائی یہ وار جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ پل فلیڈ وار پل فلیڈ وار کی تعریف یہ ہے کہ وہ چھا دن تک جاری رہے چھا دن رسول اللہ کی جو چند ٹکرا ہوا جو دفاع کے طور پر تھا اس پر کوئی بھی چھا دن نہیں جا بس ایک دن تو اس کوانے کی کہ رسول اللہ نے کوئی بھی پل فلیڈ وار نہیں کی کیسے ایسا ہوا کہ فرق کسانی کی طرف سے آٹیک ہوتا تھا وہ آتے تھے آٹیک کرنے کے لیے دیکھر آپ نے ہر وار کو تمام وار کی تمام کوشیوں کو اس کا مشروع پر تبدیل کر دیا یعنی جنگ کے وجہ جھڑپ وہ تو چاہتے ہیں جنگ کرنا آپ نے اس کا مش بنا دیا جھڑپ بنا دیا یہ تھی آپ کی تدبیر اس تدبیر کے ذریعے پیس قائم ہوا تب اگریمنٹ کا تب صلح اگریمنٹ ہوا معاہدہ معاہدہ یعنی ہدیویہ کا معاہدہ ہوا تو آپ نے شروع سے آخر تک مشتقل طور پر پیس کو یعنی امن امن کو برابر باقی رکھا تو دیکھیں اصلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ اگر کسی آپ جزیرے میں ہیں کسی آئی لینڈ میں ہیں تو آپ جنسائے کیجئے جو بھی اشر کو اٹھ کیجئے وہاں کوئی آپ سے نہ ٹکراؤ کرنے والا ہوگا نہ کوئی دیکھنے والا ہوگا لیکن اگر آپ آباد دنیا میں ہیں جہاں آپ کسی آئی دوسرے لوگ بھی وجود ہیں تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو آزاد یا حاصل ہے وہ بھی جو چاہے ہیں آپ کے خلاف کریں ان کے ہاتھ کابرو کرے سکتے ہیں تو جب یہ بھی ضروری ہے کہ آپ پیس کو بر مینٹینڈ کریں پیس پیس کب مینٹینڈ ہوتی ہے جب فریق احسانی کو ملہوز رکھتے ہوئے پلاننگ کی جائے فریق احسانی سے اگر آپ ٹکراؤ کریں جنگ شہریں اس کے بعد آپ پلاننگ کریں وہ پلاننگ کبھی کابیاب نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگی تاریخ میں بہت واقعات ہوئی ہیں لیکن جو کام ابھی حصولہ کو کسی کو نہیں ہوئی حصولہ پر بہت کتابیں لکھے گئی ہیں دہ ہنڈرڈ میں آپ کو نمبر ایک شخصیت قرار دیا گیا ہے ہسٹری کی لیکن یہ بہت انوکھی بات ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے جنگے لڑیں لوگوں نے کوئی مشن چلایا کوئی بھی کامیاب نہیں ہو ایک ہی مثال ہے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اپنے مشن میں پوری طرح کامیاب ہوگئے ہیں اس کا صحاب کیا تھا اس صحاب یہ تھا کہ رسول اللہ نے کبھی بھی جنگ کے بنیاد پر کوئی مصور نہیں بنائے رسول اللہ نے وہی کیا جو یعنی جو ممکن تھا اس کی بنیاد پر مصور بنایا آپ نے ایک لذب اگر کہوں گا تو اولیبل پر پلاننگ جو ہمیں ملا ہوا ہے اس پر پلاننگ جو ہمیں ملا ہوا نہیں ہے اس پر پلاننگ یہ رسول اللہ کی طریقہ نہیں تھا یہ طریقہ ہی نہیں ہے رسول اللہ کا اسے مکہ آپ نے چھوڑ دیا تھا مدینہ آنا پڑا تھا آپ کو تو مکہ کو لے کر کوئی کہ مکہ ہمیں ریگن کرنا ہے مکہ کو دوبار حاصل کرنا ہے اس پر آپ نے کوئی نہ تقریر کی نہ کوئی پلاننگ کی جو ہوا وہ حالات کے تحت ہوا کسی لڑائی کے تحت نہیں ہوا مکہ کو ریگن ہی کر لیکن آپ نے کوئی لڑائی نہیں کر رہی تو آپ کی جو پلاننگ تھی وہ سب کی سب ملے ہوئے پر تھی نہ ملے ہوئے پر نہیں تھی جبکہ دوسرے دوام لوگ لوگ جو ہے وہ نہ ملے ہوئے پر پلاننگ کرتے رہے بس سکنڈ والوار میں جرمانی نے جو وار کی تھی وہ نہ ملے ہوئے پر یعنی پورے جرم پورے یورپ پر قبضہ پورے یورپ پر جرمانی کے حکومت تو یہ تو ملاواری تھا تو سکنڈ والوار جو جرمانی کے لیڈرون چھوڑی خاتف ہیٹلر نے تو وہ نہ ملے ہوئے پر پلاننگ تھی اس لئے کہ کوئی پلاننگ ایسی نہیں آپ نے ہمیشہ ملے ہوئے پر پلاننگ کی یعنی آوالیبل پر پلاننگ کی جو آوالیبل نہیں تھا اس پر آپ نے کوئی مشروعہ نہیں بڑھایا تو یہ ہے رسول اللہ کا وارڈل یعنی فتح کا وارڈل فتح کا معنی یعنی فاتحانہ مشروعہ رسول اللہ کا مشروعہ جو تھا اس کو اللہ علیہ فاتحانہ یعنی فتح مبین کہا یعنی فاتحانہ مشروعہ وکٹوریس پلاننگ تو ایسی پلاننگ جو ضرور کامیاب ہو اس کا مارڈل رسول اللہ نے دے دیا ہے تو یہ میں نے عرض کیا کہ اس سے جو اصول ملتے ہیں ان اصولوں پر ان اصولوں کو ملہوز رکھتے ہوئے جو پلاننگ کی جائے گی وہ ضرور کامیاب ہوگی اور جو ان اصولوں پر نکی گئی ہو وہ تو ایک ایموشنل جمپ ہے جذباتی چھلان تو اس دنیا میں دیکھے جذباتی چھلان کبھی کامیاب نہیں ہوتی ایموشنل پلاننگ ہمارے شکایتیں کرتے ہیں دشمن کے خلاف اور کانسپیسی کے خلاف کہ لوگ ہمارے خلاف دشمنی کر رہے ہیں ہمارے خلاف کانسپیسی کر رہے ہیں وغیرہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ دوان استوان نہیں کی رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی استوان نہیں کی کلو سا ہمارے خلاف دشمنی کر رہے ہیں ہمارے خلاف سائز کر رہے ہیں یہ سب نہیں کرتے تھے آپ آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ وارث پاسپل اور وارث نہیں پاسپل یعنی دوسروں کے ہوتے ہوئے دنیا میں دوسرے موجود ہیں دوسری جماعتیں ہیں دوسری پارٹیاں دوسری قومیں موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ کیا آشیب کر سکتے ہیں تو آپ نے اچیبل اور ڈان اچیبل نے فرق کیا جو حالات کے مطابق اچیبل تھا اس کو لے کر آپ نے پلیننگ کی اور کبھی بھی آپ آمن سے پیس سے باہر نہیں گئے کبھی بھی نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا جو طریقہ تھا وہ سارت اثر معاملی پر پیش تھا حضرت آشا آپ کے بارے میں آپ کی پالسی کے بارے میں کہتی ہیں کہ ما خوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین آمرین اللہ اختار آئیسا رہما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملی میں فیصلہ کر رہا ہوتا تو آپ ہمیشہ اس کے احصر پہلو کو لیتے اور احصر کو شوڑ لیتے یعنی جو وہ انتخاب جس میں ایزر کورس آف اکشن پاس بھول ہو اچھو لینا اور دوسرا انتخاب جس میں ہارڈر کورس آف اکشن چل رہا پڑے وہ اپنے اختار کر دیتے تو ہارڈر کورس آف اکشن اس لئے کا طریقہ نہیں تھا ایزر کورس آف اکشن ایزر کورس آف اکشن تو آپ دیکھیں کہ ایزر کورس آف اکشن تو پرامن مصوبندی پرامن مصوبندی یہ ہے ایزر کورس آف اکشن اور بچہ بچہ دیدانہ مصوبندی یہ ہے ہارڈر کورس آف اکشن یعنی مبنی پرامن جو مصوبندی ہو جو وہ ہے ایزر کورس آف اکشن اور ماملی پر جنگ جو مصوبندی ہو وہ ہے ہارڈر کورس آف اکشن تو رسول اللہ کا جو رسول اللہ کی جو سنت تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ ہارڈر کورس آف اکشن کو اختار کیا آپ نے ہمیشہ ایزر کورس آف اکشن کو اختار کیا تو دیکھیں کہ رسول اللہ نے جو نعم نے چھوڑا ہے جو موڈل اس کو اللہ نے اعلان کیا کہ یہ فاتحانہ موڈل ہے وکٹوریس موڈل ہے تو یہ بات صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ کا موڈل بلکہ یہ ہے کہ وکٹوریس موڈل فاتحانہ موڈل کون سا ہے تو اس کے اصول ہم معلوم کر دکتے ہیں حدیبیہ کے واقع پر غور کر کے کیونکہ حدیبیہ کے موڈل کو اللہ نے اعلان فرمایا کہ یہ فاتحانہ موڈل ہے تو اس پر غور کر کے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس دنیا میں فتح کا فتح کی پلیننگ کیا ہے اور اس کا اُلٹا کیا ہے یہ بہت ہی امپورنٹ رکھ مسلمان مسلمان ناتیا قیشتیں خوب پڑتے ہیں ناتیا قیشتیں جو ہے اس سے نہیں ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں ناتیا قیشتیں پڑھ کر ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں کامیابی کیلئے ضروری کہ ہم رسول اللہ کی سیرت کا بتارہ کریں اس سے اصول پتہ کریں اور پھر اس کو اپنی ذریعہ کریں تو ایک بنیادی بات حضرت عاشر نے بتا دی کہ رسول اللہ ہمیشہ پیسفل کورس آف اکشن اختار کرتے تھے والل کورس آف اکشن اس طرح کبھی اختار نہیں کرتے تھے ایک اصول ہے تو یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کو یہ دنیا میں کامیابی حاصل کریں تو ان کو لازمان رسول اللہ کے مارڈر کو اپنا نہ ہوگا رسول اللہ کے مارڈر کو اپنا نہ ہوگا حاصل دیکھیں یہ جو مارڈر ہے حضرویہ کا یہ انڈیویجول کے لئے بھی ہے اور جماعتوں کے لئے بھی ہے ملکوں اور جماعتوں کے لئے بھی یہ مارڈر ہے اور فرد کے لئے بھی یہ مارڈر ہے یعنی فرملی لائف میں سوشل لائف میں یہ اپنی قبول ہے آپ اپنے ذاتی معاملات کو بھی اسی طرح سے کامیاب کر سکتے ہیں اور اشتماعی معاملات میں بھی اسی طرح سے کامیاب ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رنوائے میں فردت کے قابل کے مطابق پلاننگ کی اور کامیابی حاصل کی یا تک کہ لوگوں نے مانا کہ پوری ہسٹری کے سب سے کامیاب انسان تھے آپ یہ بات جو ہے صرف ناتخانی کے لئے نہیں ہے یہ جاننے کے لئے آپ کا آپ کا پریسپل کیا تھا آپ کا پریسپل کیا تھا کیسے آپ نے پلاننگ کی یہ سب جاننا ہوگا تاکہ ہم دوبارہ اس کو ہسٹری میں ریپیٹ کر سکیں تاکہ ہم دوبارہ وہ کامیابی کامیابی حاصل کر سکیں جو رسول اللہ نے حاصل کی تو رسول اللہ کی زندگی ہر اعتبار سے دبونہ ہے ہر اعتبار سے موڈل ہے ہر اعتبار سے اگزامپل ہے فرد کے لئے بھی اور جماعت کے لئے بھی تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم رسول اللہ کے طریقے اقتیار کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے دنیا جہان بھی کامیابی ہے اور اگر اس کے خلاص چلنے کے ہم تو یہاں بھی نہ کام ماں بھی نہ کام تو رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ عقید بندی سے نہیں کرنا ہمیں بلکہ رشیت لینے کیلئے کرنا ہمیں آپ سے نمونہ لینے کیلئے کرنا ہے آپ کے مارڈل کو جاننے کیلئے کرنا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مشکل آپ کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ کے مارڈل کو اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام علیکم کرتا ہم شک West سلام علیکم ممالک سلام علیکم پورا